اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو دی اینا در بلوگ تو کیسے آپ لوگ سب خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں فوڈ بلوگ کے بعد میں نے سوچا کہ آج اپنے جو ہے میڈیکل ریپ جو میری پرو پیشن ہے تو کچھ اپنے پیشن کے بارے میں میڈیکل ریپ کے بارے میں کچھ بتاؤں تو میں یہ آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب ٹائم آتا ہے انڈ کا سیلز کا تو پھر منیجر ہمیں کالز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیلز ڈاؤن ہے سیلز ڈاؤن کے بعد پھر ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں پھر ہمیں دماغ کے ہماری گھنٹی بچتی ہے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں جانا ہے کچھ باباوں کے پاس ہم ان کو پھر زکاة دیتے ہیں زکاة کے طور پہ وہ بابا ہمیں جو ہتم کرتے ہیں پھر اللہ ہماری سنتا ہے پھر ہمیں ان باباوں سے آرڈر ملتے ہیں سمجھ رہو پھر ہم اپنے ڈسٹیبیوٹر پہ لے جاتے ہیں ان آرڈرز کو لگوانے میرے جیکب آباد میں کچھ دو سے تین بابایں ہیں جن کے بعد میں جا کے اپنا سیلز جو ہے وہ اب کرواؤں گا ان سے دعا لوں گا اور ان کو زکاة دوں گا ہمارے جیکب آباد میں بہت سارے بابایں ہیں جہاں میں جاتا ہوں کنکوٹ ہوا کشمور ہوا ٹھل ہوا وہاں کے بابا بھی ہیں لیکن وہاں کے جو بابا ہیں ان کو میرے پروڈکٹ کبھی اچھے نہیں لگتے تو یہاں کے جو میرے بابا ہیں وہ ان کو میرے پروڈکٹ بہت اچھے لگتے ہیں تو وہ مجھے دم کریں گے دم کرنے کے بعد وہ مجھے اپنے پروڈیٹ کی جو ہے وہ کچھ آرڈرز دیں گے پھر میں ان کو زکاة دوں گا زکاة دینے کے بعد پھر میں جاؤں گا اپنے ڈسٹریبیٹر وہاں سے ان کو اپنی سیلز لگواؤں گا پھر جو ہے توڑا سا سکون آئے گا تو چلیے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم سیلز کی پریشانی میں ان باباوں کے پاس جاتے ہیں اور ان باباوں کے بڑے نخرے اور بڑی نادانیاں بڑی چیزیں جو ہم ان کے کنٹرول کرتے ہیں پھر جاتے ہیں اپنے سیلز کو اپ کرنے کے لیے دوستو میرے پیچھے جو میرا بیٹا گھوم رہا تھا یہ تو مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے بار بار میرے پیچھے رہتا ہے تو یہ میں نے چھوٹی سی بکری پالی ہوئے یہ میرا بکرہ ہے میرا چھوٹا بیٹا حسین تاٹا کر تاٹا کر تاٹا تاٹا کر چھوٹا کر رہا ہے تو یہ میرا بکرہ ہے چھوٹا سا تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں یہ اب اس نے جو ہے وہ پاپے کے ساتھ چائے پیئے ناشتہ کیا اس نے کیسے ہو پا تیتو تاٹا کا ٹھیک ہو کیسے ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو آپ لوگ سب کو کہہ رہا ہے کیسے ہو ٹھیک ہو تو کمنٹ میں ضرور آپ ان کو جواب دینا کہ ہم لوگ ٹھیک ہیں خیرت ہیں تو چلتے ہیں نیچے ناشتہ کرتے ہیں کڑک سا اچھا سا آپ لوگوں ناشتہ بھی دکھاتا ہوں کہ آج میرا ناشتہ کرنے کا کیا پروگرام تھا ناشتہ بھی کرتے ہیں پھر چلتے ہیں اپنے باباوں کے پاس دوستو چائے مجھے خود بنانا پڑ رہا ہے تو چائے کے ساتھ میں نے ابھی یہ جو ہے بنوایا ہے وہ آلو اور آلو کے ساتھ اے ہاتھ چل گیا آلو ہے آلو کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انڈا فرائے کروا ہے تو یہ ابھی روٹی بچے بنانے گئے ہیں کزن کے گھر بچے گئے ہیں کیونکہ کمپریسر خراب ہے ہمارے ہاں کمپریسر کے بغیر کام نہیں ہوتا تو یہ میرا کمپریسر ہے اور یہ خراب ہو گیا ہے تو یہ بھی آج بنوائیں گے انشاءاللہ تو ابھی جا کے ابھی چائے بنا رہا ہوں چائے بنانے کے بعد پھر روٹی آ جائے گی پھر انشاءاللہ ہم ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد پھر چلیں گے اپنے باباوں کے پاس ان سے دم کروانے ناشتہ تیار ہو گیا اور ناشتہ کرنے کے لئے ہی میں گھولیں گے یہ پراتھے ہیں میرے کب لے یہ دیکھو تنگ کر رہا ہے مجھے میرا بیٹا تو یہ پراتھے آ گئے ابھی کریں گے ناشتہ کڑک سا آلہ سا ٹیسٹ کرتے ہیں آلہ ناشتہ ہوا ہے ناشتہ کرنے کے بعد پھر چلیں گے ادھر ملتے ہیں باباوں کے پاس ناشتہ بھی ہو گیا اور ابھی میں گھر سے نکلا ہوں جا رہا ہوں پیدل بائک نہیں ہے دعا کر یار بائک مل جائے مجھے پیدل ہی جا رہا ہوں میں باباوں کے پاس مجھ سے آڈرل لینے بہت لیٹ ہو گئی ساڈھی آرہ بجھ رہے ہیں میرے بھی بار بار کال کر رہے ہیں کیا بنا کیا بنا تو ابھی جا کے چلتے ہیں ادھر پیدل ہی جا رہا ہوں راستے میں پھر وہ ہی پہنچ کر آپ کو جو بابا سے ملاتے ہیں اور ان سے آڈر بھی لیتے ہیں تو آڈر لگوائے جلدی ہیں میں جا رہا تھا بابا کے پاس راستے میں مجھے اپنا میرا فین مل گیا خوویل گروشنات جو بار بار مجھے کہتے ہیں کہ یار ویڈیو بناوں مجھے اپنے ویلوگ میں لے آؤ تو آج میں نے سوچا کہ راستے میں جاتے ہوئے اس بچارے کی ویڈیو بناوں اور اس سے بابا بھی کرتے ہیں مزا کرتے ہیں تو یہ دونس ہمارے قزن کی ہے شاپ جو ہے تو اس شاپ سے جو بھی چیزیں دکھ رہی ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں آپ لے لیں ساری نہیں لیں تھوڑی تھوڑی جو جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ خریدیں تو سویل بھائی سے کچھ ویچ لے سیں میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں آپ نہیں جو بھائی الحمدللہ آپ کو ہم سبسکرائب بھی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ آپ کو بولنا چاہتے ہیں کہ اس بھائی کے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور یہ بھائی کے اچھے اچھی ویڈیوز بھی بناتا ہے آج بس ہمارے ٹول آجوز پر آئے جو بھائی نے ویڈیو بنائی اس میں بولا کہ اس کو بھی ٹولز کا پتہ ہے وہ اپنے لیے جو مکینے کے لیے اس بھائی کو چاہیے مکینے کے لیے ہمارے پاس پنچر وغیرہ کا سامان سنڈری بھی حویلی بلیں اور یہ ٹولز وغیرہ کا سامان بھی حویلی بلیں اور جو بھائی کو مکینے کا سامان یا پنچر کا سامان چاہیے ہمارے پاس آئے ہمارے پاس رابطہ کریں اور نرس ٹینکی روڈ کوئی جانے تو یہ اونر ہے بھائی بھائی صحیح کہا اس نے دوستو بھی میں پہنچ گئے ہوں بابا کے بعد پیدل بابا بھی بیٹھے ہیں انہوں نے ابھی کہا کہ میں آپ کو دم کروں گا اور دم کے بعد وہ میں دم کی پرچی بھی دیں گے پھر میں جا کے ڈسٹیبوٹر پہ اس کا ہارٹر لگاؤں گا پھر بلتے ہیں بابا سے بات کرتے ہیں بابا کیا کہتے ہیں یہ ہمارے بابا رنجیت ہیں ہو رنجیت بھائی کیا حال ہیں ٹھیک ٹا خیرے سے ہیں طبی صحیح بابا دم کی ضرورت ہے ہمیں تو آپ دم کریں گے ہمیں نہیں بلکل دم کریں گے تو دوستو بابا کے پاس آئے ابھی میں ان سے دم لیتا ہوں پھر شروع شروع دوستو بابا نے دم بھی کر لیا اور بابا بھی ہمیں دم کی پرچی دے رہے ہیں تو بابا سے میں نے دم کی پرچی بھی لے لیے بابا جی thank you so much آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اسے پرچی لے لیے دم بھی ابھی میں جا رہا ہوں اسے بابا کے پاس اسے بھی جا کے پرچی لیتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اس نے آرڈر دیا تھا کہ نہیں پتہ چل جائے آگے چلتے ہیں دوستو اس بابا کے پاس اس نے پرچی نہیں دیا اس نے کہا ہے کہ میں نے آرڈر دے دیا ہے تو وہ دم بھی کر لیا تھا اس نے رات اس کے بڑے بابا نے مجھے دم کیا تھا تو آرڈر دے دیا تھا اب اس کے بھائی بھی کہہ رہے ہیں بھائی کھڑو بھائی کام اوکے نا ہم معلوم ہے ترے باپ کو ماں سے کچھ بس آرڈر ہو جائے گا نا اب یہ بابا نے اوکے کر لیا ابھی میں بہت خوش ہوں اس بابا سے دعا کی جگہ اس بابا کے لیے بھی فائنلی دوستو ڈسٹرپیٹر آگیاں بھی سیل لگواتے جک کرتے ہیں بہت ساری سیڑھی ہیں بہت ساری سیڑھی ہیں پہنچ گا ڈسٹرپیٹر تو دوستو آرڈر سپلائے کرنے کے بعد میں ابھی ڈسٹرپیٹر تو اترہا ہوں ابھی دعا کرتے ہیں باباوں نے جو دعا کیے اس دعا کا اُلٹ نہ ہو جائے یہ ریٹر نہ کر دیں تو شام تک ویٹ کریں گے پتہ چل جائے کہ آرڈر لگتے ہیں نہیں لگتے ابھی میں ڈسٹرپیٹر سے نکلا ہوں پتہ نہیں آرڈر سپلائے ہوگا یا نہیں ہوگا یا کھڑے ہوگے جب لوگ ملا تو لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ آرڈر سپلائے کروا دعا کے ہی گھر چاہوں لیکن کن فرم ہو گیا آرڈر تو بس دعا کیجے گا کہ باباوں کے جو تاویز کا اُلٹا اثر نہ پڑے ریٹر نہ ہو سارا کچھ کام ہو گیا اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ انڈ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا آپ لوگ کو کہ آپ لوگ ضرور بتائیے کہ اگر آپ لوگ کو پریشانی ہوتی ہے کمپانی میں اور آرڈر نہیں لگتے کیا آپ لوگ ان باباوں کا وزٹ کرتے ہیں تو یہ بابا آپ لوگ کو کس طرح ٹیٹ کرتے یہ ضرور کمن میں بتائیے گا لازم میں یہ کہوں گا کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں بیل آئکن کو ضرور دبائیے گا ملتے آگلے ویڈیو میں اللہ حافظ